ایک نظامت کندہ بڑا ٹیڑھا کام ہے جو کہا جاتا ہے جو سب سے جھوٹ بولتا ہے وہ سب سے سفل کامیاب نازم ہوتا ہے لیکن اسماعیل نظر نے سچ بول کے بھی مشاہرہ چلا لیا اور آئیے آپ کا یہ نوجوان شاعر آپ کے شہر کا جس نے پوری دیواز میں ایک عدبی فضا کو قائم کیا میں آپ کو اس کے حوالے کرنا چاہتا ہوں اور یہ اس چار مصروں کے ساتھ کہ میرے ہونٹوں پہ محبت کی صدا رہنے دو میرے ہونٹوں پہ محبت کی صدا رہنے دو اس زمانے کو یوں ہی مجھ سے خفا رہنے دو وہ زحمت راہنمائی نہ کرو رہبرو مجھ کو معلوم ہے منزل کا پتہ رہنے دو آئیے آپ کی محبتوں کے حوالے آپ کا یہ نوجوان شاعر کہ بانسو سمجھتے نہیں ہیں سمالے تمہاری امانت تمہارے حوالے بہت بہت شکریہ سراج احمد سراج صاحب دوستو ہمیں تو اصل میں ڈاکٹر رہا دندوری صاحب کو سننا ہے نئی مقتر خادمی صاحب کو لیکن سراج بھائی نے دو چار شیر کے لیے مجھے یہاں حکم دیا ہے کہ آپ بھی نئیم صاحب 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 x جار مصروں سے اپنی بات شروع کرتا ہوں میرے لیے یہی بڑی فقر کی بات ہے کہ جس ڈاکٹر رہا دندوری صاحب نئی مقتر صاحب موجود ہیں اس پہ کھڑا رہنا ہی اس ساتھ بیٹھنا ہی میرے لیے بڑی فقر کی بات ہے یہاں سے اپنی بات شروع کرتا ہوں کہ ازانِ انسنی کر کے نمازیں چھوڑ دیتے ہیں محبتوں سے سنیے دیکھیں ازانِ انسنی کر کے نمازیں چھوڑ دیتے ہیں جہنم کی طرف راہِ سفر کو موڑ دیتے ہیں نبی نے پیٹ پر باندیتے پتھر بھول بیٹے ہم ذرا سی بھوک لگتی ہے تو روزہ توڑ دیتے ہیں نبی نے پیٹ پر باندیتے پتھر بھول بیٹے ہم بہت بہت شکریہ ازانِ انسنی کر کے نمازیں چھوڑ دیتے ہیں جہنم کی طرف راہِ سفر کو موڑ دیتے ہیں نبی نے کیا کہہ رہے ہیں مانج بلزہ جی ازانِ انسنی کر کے نمازیں چھوڑ دیتے ہیں جہنم کی طرف راہِ سفر کو موڑ دیتے ہیں نبی نے پیٹ پر باندیتے پتھر بھول بیٹے ہم ذرا سی بھوک لگتی ہے تو روزہ توڑ دیتے ہیں ایک مطلعہ ایک شیر اور اسی محبتوں کی نظر دیکھیں ناظرین صاحب مطین مشرق صاحب سلطان زلالہ بالی بھائی تمام لوگ موجود ہیں کہ میرے خیالوں کی وعدی میں آ رہا ہے کوئی شادہ بھائی میرے خیالوں کی وعدی میں آ رہا ہے کوئی گبارے نور کی مانند چھا رہا ہے کوئی میرے خیالوں کی وعدی میں آ رہا ہے کوئی گبارے نور کی مانند چھا رہا ہے کوئی ہم اپنے گھر کو بھی دو دن چلا نہیں پاتے تمام دنیا کو کب سے چلا رہا ہے کوئی ہم اپنے گھر کو بہت شکریہ بہت شکریہ کہ میرے خیالوں کی وادی میں آ رہا ہے کوئی غبارے نور کی مانند چھا رہا ہے کوئی ہم اپنے گھر کو بھی دو دن چلا نہیں پاتے تمام دنیا کو کب سے چلا رہا ہے کوئی چار میں سے اور ملازہ فرمائے کہ گھر ٹپکنے لگے تو گھر کا ہے کونہ اچھا گھر ٹپکنے لگے تو گھر کا ہے کونہ اچھا دل کو بہلانے کو ہے کوئی کھلونا اچھا گھر ٹپکنے لگے تو گھر کا ہے کونہ اچھا دل کو بہلانے کو ہے کوئی کھلونا اچھا اور باپ کی پگڑی سرے آم اچھا لے خود جو ایسی اولاد کے ہونے سے نہ ہونا اچھا بہت بہت شکریہ محبتوں کا کہ باپ کی پگڑی سرے آم اچھا لے خود جو ایسی اولاد کے ہونے سے نہ ہونا چار مصرے اور ملاحظہ فرمائے کہ ترہ ترہ کے فضاء میں تناؤ ہوتے ہیں ہمارے جسم پہ ہی سارے گھاؤ ہوتے ہیں فقط ہمیں ہی نشانہ بنایا جاتا ہے ہمارے ملک میں جب بھی چناؤ ہوتے ہیں فقط ہمیں ہی نشانہ بنایا جاتا ہے ہمارے ملک میں جب بھی چناؤ ہوتے ہیں اور چار مصرے اور ملاحظہ فرمائے کہ شریعت ناس کرتی ہے امامت ناس کرتی ہے شریعت ناس کرتی ہے امامت ناس کرتی ہے نحتے ہو کے بھی ہم پر شجاعت ناس کرتی ہے شریعت ناس کرتی ہے امامت ناس کرتی ہے نحتے ہو کے بھی ہم پر شجاعت ناز کرتی ہے تم آنکھیں کھول کر دیکھو تو تاریخی حوالوں میں ہمیں وہ لوگ ہیں جن پر شہادت ناز کرتی ہے کہ شریعت ناز کرتی ہے امامت ناز کرتی ہے نحتے ہو کے بھی ہم پر شجاعت ناز کرتی ہے تم آنکھیں کھول کر دیکھو تو تاریخی حوالوں میں ہمیں وہ لوگ ہیں جن پر شہادت ناز کرتی ہے حرف آخر کے طور پر چار مصرے اور پھر نئی مختر صاحب کو ہم کو سننا ہے کہ شریعت ناز کرتی ہے امامت ناز کرتی ہے نہتے ہو کے بھی ہم پر شجاعت ناز کرتی ہے تم آنکھیں کھول کر دیکھو تو تاریخی حوالوں میں ہمیں وہ لوگ ہیں جن پر شہادت ناز کرتی ہے سبز ٹہنی کو بھی تلوار بنا دیتا ہے اور معصوم کو خخوار بنا دیتا ہے سبز ٹہنی کو بھی تلوار بنا دیتا ہے اور معصوم کو خخوار بنا دیتا ہے تجھ کو معلوم نہیں وقت قیادت میں تیری دیش بقتوں کو بھی غدار بنا دیتا ہے تجھ کو معلوم نہیں وقت قیادت میں تیری دیش بقتوں کو بھی غدار بنا دیتا ہے بہت بہت شکریہ حضرات میرے ٹوٹے پڑے اشار کو آپ نے جو عزت بخشی